عاؤز باللہ من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی ہم بستری کے طریقے ہم بستری کرنے کا سب سے اندہ وہ وقت ہے جب کھانا حضم ہو چکا ہو مگر میدے سے نہ نکلا ہو اگر کھانا حضم نہ ہوا ہوگا تو حرکت جمع کی سبب سے بغیر حضم شدہ کھانا عروب پہنچا کر صدے پیدا کرے گا اور اگر کھانا حضم ہونے کے بعد میدہ خالی ہو چکا ہوگا تو بدن میں خوش کی باقصرت پیدا ہوگی قوت گھر جائے گی حرارت عزیزی میں زعف آ جائے گا لازمی ہے کہ جمع کے وقت حرارت و برودت اور رتوبت اور خوش کی خوب اعتدال پر ہوگی کیونکہ حرارت غالب ہوگی تو وہ حرارت جو ہم بستری سے پیدا ہوتی ہے اگر دوسری غالب ہوگی تو اس میں سردی جو جمع کے بعد آتش شہوت کے بجھانے کے لیے لاحق ہوتی ہے دل کو غلبہ کرتی ہے اور بدن کی حرارت کو بلکل زائل کر دیتی ہے اگر خوش کی غالب ہوگی تو اس میں وہ خوش کی جو جمع سے پیدا ہوتی ہے مل کر مزاج میں خوش کی لاتی ہے اگر قدد غالب ہوگی تو اس میں حرارت جمع داخل ہو کر تاقن پیدا کرے گی جس سے امراض تب اور درد سر لاحق ہو جاتی ہے بھوک کی حالت میں ہم دستری نہیں کرنی چاہیے سر تاثیر والی اشیاء کھا کر ہم دستری نہیں کرنی چاہیے اور بخار نزلہ اور ذکام میں بھی ہم دستری نہیں کرنی چاہیے خون اتیا کرنے کے پانچ دن کے اندر ہم دستری نہیں کرنی چاہیے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اتا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین 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 آمین